نمسکار آپ سن رہے ہیں دہ بولی وٹ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستو قصہ راجش کھننا کا ہے اور بات ہو رہی ہے سال انیس سو چوہتر کی ہمارے گھر کی زندگی اور خوشی اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن میری اور راجش کی شادی ہوئی تھی سالوں بعد انڈیا ٹوڈے کو دیئے ایک انٹرویو میں اپنی شادی کے ذکر پر ڈیمپل کا پاڑیا نے یہ بیان دیا تھا شادی سے پہلے قریب پانچ مہینے کے رومانس میں شاید دونوں کو ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کا وقت نہیں ملا تھا جیسے جیسے شادی شدہ زندگی آگے بڑھتی گئی عمر اور میچیورٹی کے فاصلے کے علاوہ دونوں کے وقتت کے انتر بھی اُبھر کر سامنے آنے لگے تھے ڈیمپل نے جب شادی کی تھی اس سمیں وہ باوی کی شوٹنگ میں ویس تھی ان کے ہاتھوں پر لگی مہندی فلم کے مشہور گیت مجھے کچھ کہنا ہے میں نظر آتی ہے فلم باوی کی شوٹنگ ختم ہونے سے پہلے ہی وہ گربتی ہو گئی نومبر 1973 میں جب وہ باوی کی پریمیر پر پہنچی تو صاف دیکھ رہا تھا کہ وہ گربتی ہیں راج کپور کے بڑے بیٹے رندیر کپور نے اپنے ایک انٹیویو میں کہا باوی کیا تھی یہ سمجھوتوں کی ایک سیریز تھی ڈیمپل نے بیچ میں شادی کر لی پھر وہ پریگنٹ ہو گئی اور کیمرے پر یہ نظر بھی آنے لگا تھا اس لیے ہمیں پریم چوپڑا کا کردار ڈالنا پڑا تاکہ ہم اس بات پر پردہ ڈال سکیں کہ ڈیمپل پریگنٹ ہے ہمارے اسٹارز پر کوئی کنٹرول نہیں ہے کس نے سوچا کہ ڈیمپل ایسے راجیس شے شادی کر لیں گی اور پھر پریگنٹ ہو جائیں گی نومبر 1973 میں شادی کے قریب آٹھ مہینے کے بعد ڈیمپل کی پہلی فلم باوی ریلیز ہوئی اور سال کی سب سے بڑی بلوک بشٹر بن گئی فلم کے کامیابی نے میرا نام جوکر کی ناکامی سے ہل چکے آر کے بینر میں ایک نئی جان فونک دی تھی رشی کپور اور ڈیمپل یوتھ آئیکون بن گئے لکشمی کان پیارے لال کے زبردست سنگیت پر سوار ہو کر باوی نے ہندی سینما کو ایک نئی زبان اور اسٹائل دے دیا یہ فلم کئی مائنوں میں ایک ٹرینڈ سیٹر تھی ایک طریقے سے جیسا کہ شاروک خان نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ باوی سے پہلے ہندوستانی سینما آدمی اور عورت کے بارے میں باگت کرتا تھا باوی کے بعد یہ لڑکے اور لڑکیوں کے بارے میں ہونے لگا ویسے تو یہ فلم راج کپور نے اپنے بیٹے رشی کپور کو لانچ کرنے کے لیے بنائی تھی مگر ریلیس کے بعد نوجوانوں میں کریز سب سے زیادہ ڈیمپل کا تھا اس دور میں ایسی کئی خبریں چھپین جس میں کہا گیا کہ راجش کھننا ان بولڈ سینز کو لے کر ناراض تھے اور فلم کے رشیز دیکھنے کے بعد انہوں نے راج کپور سے بھی اپنی ناراضگی جتا دی تھی باوی کے روپ میں ڈیمپل نوجوانوں کی ہارٹ تھراب بن گئے ان کا بنداس ایٹیٹیوٹ پولکا ڈاٹس والی گلیمرس ڈریس اور ایئر فون سریخی ہیرشٹائل پورے دیش کی لڑکیوں نے کوپی کی نوجوانوں کے لیے ڈیمپل ایک خوبصورت فینٹیسی تھی فلم انڈسٹی کے لیے ڈیمپل اور شکپور کی جوڑی ہارٹ پروپرٹی تھی نرماتہ ڈیمپل کے دمکتے بھوش اور شٹارڈم کی بھوشوانی کر رہے تھے ایک ٹاپ شٹار بننے کا راستہ سامنے تھا شٹارڈم چمبک کی طرح انہیں اپنی طرف کھینچ رہا تھا اس کے باوجود ڈیمپل نے فلموں کو الویدہ کہہ دیا اور ایک ہاؤس وائف بن گئے سپرشٹار کی بیوی کے اپنے نئے رول کو نبھانے کے لیے ڈیمپل نے باقی ہر رول کو نہ کہہ دیا بلکل ویسے ہی جیسے ان کے پتی راجش کھننا چاہتے تھے ڈیمپل کے پتا چننی بھائی کپاڑیا نے بعد میں ایک انٹریویو دیا اور اس میں کہا کہ ڈیمپل کو اس پر ایک فلم کے پانچ لاکھ روپے مل رہے تھے ان کے مقابلے پر کوئی دوسری نئی ہیروین دور دور تک نہیں تھی مگر اس نے جلدباجی میں سب کچھ کما دیا چننی بھائی جلدباجی کو شادی سے جوڑ رہے تھے ان کا اشارہ راجش کھننا سے شادی کو لے کر کے تھا سنتے رہیے تب اولیوٹ ریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا